موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائیٹ پاکستان خطرہ بہت بڑا ہے معاملات سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں معیشت کی طرف جاتے ہیں لیکن یہ جو بڑھتا ہوا خطرہ ہے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے ہم اپنے گیس سے پچھلے کچھ ہفتوں سے اس ایشو کو اٹھاتے رہے ہیں اس سوال کو اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس کو حکومت کس طریقے سے سنبھال پائے گی لیکن بہرحال بات ہوتی ہے ہم اپنے سیاست کے جو رہنمائیں سیاستی رہنمائیں حکومت کے رہنمائیں ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں آج ہم نے سوچا اس معاملے کو اٹھائیں ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی کے ساتھ کہ آج بھی اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں جو حالی میں دشانبے سے بھی ہو کے آئے ہیں جو افغانستان کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور یہ معاملہ سب کہتے ہیں کہ یہ ملٹری کا معاملہ ہے یہ انٹیلیجنس کا معاملہ ہے تو ہم نے سوچا کہ ایسی شخصیت کو بلائیں جو ان معاملات کو صحیح طریقے سے جس طرح سے ان کو سمجھاتی ہے ہمیں سمجھائیں کیونکہ معاملہ سنگین ہے خطرہ بڑھتا جا رہے ہیں اس پر بات کرنا بڑا لازمی ہے ہمارے ساتھ ہیں ناظرین لیفٹن جنرل اصد دورانی صاحب ایتھر رائٹر فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ایم آئی ڈیفنس آنیلس بہت شکریہ جنرل صاحب آپ تشریف لائٹ پروگرام میں آج ہم پروگرام میں ناظرین تین سوال اٹھائیں کہ جنرل صاحب کے ساتھ سب سے پہلے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی کا نومبر کا معایدہ کس کا فائدہ تھا یہ اور یاد رہے ناظرین کے کچھ ہی ہفتے پہلے جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اور انٹرنل سیکیورٹی اس میں نیکٹا نے نیشنل ایتھارٹی آن کاؤنٹر ٹیرزم انہوں نے اپنی ریپورٹ پیش کی اور اس ریپورٹ میں انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ جو معایدہ تھا جنگ بندی کا اس کا فائدہ ٹی ٹی پی کو ہوا تو ہم جن سب سے یہی سوال اٹھائیں گے دوسرا سوال اٹھائیں گے کہ ٹی ٹی پی کی جو حالیہ للکار ہے جس کا کچھ ابھی آپ نے دیکھا کہ چاہے کوئٹا ہو چاہے نوشیرہ ہو چاہے بننو ہو چاہے ٹانک ہو چاہے ڈی آئی خان ہو یہ بہت جگہ ہم دیکھ رہے ہیں اور چاہے دار الخلافہ اسلام آباد ہو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ان کی یلغار اور انہوں نے بڑے کلیرلی اس کو اون بھی کیا کہ یہ ہم نے کیا اور یہ کہا کہ ہم اور کرتے چلے جائیں گے آخری سوال بڑا سمپل ہے اور بڑا اہم ہے کہ پاکستان کیا کرے اس میں پاکستان کی حکومت کیا کرے تو چلتے ہیں جنرل صاحب کے پاس جنرل صاحب یہ فرما دیجئے گا سب سے پہلے کہ جنگ بندی جو کی تھی پچھلے سال اور یہ متعدد مرتبہ اس تنظیم کے ساتھ جو دوہزار ساتھ میں بنی تھی اس کے ساتھ جنگ بندی ہوتی بات ہوتی معاہدے ہوتے ہیں لیکن اب ہم جہاں کھڑے ہیں تو کیا کہیں ہم جنگ بندی کا فائدہ کس کو ہوا نومبر میں جنگ بندیاں ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جب بھی آپ کو اس طرح کی اسیچویشن پیش ہوتی ہے تو آپ کئی طریقے استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جنگ بندی بھی شامل ہے اس کے اندر انٹیلیزنس کا کام ان کو دیکھنے کا اور ان سے باتشیت کرنے کا بھی شامل ہے اور اس کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک خاص میسے تو دینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ باتشیت سے آپ لوگ نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس وہ دوسری طریقے موجود ہیں ان سب کا کومبینیشن ملا کر کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تب جا کر آپ کو یہ سمجھانے شروع ہوتی ہے کہ اس گروپ کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو آپ واقعی باتشیت کر کے ارام کر سکتے ہیں یا ان کو مائل کر سکتے ہیں اور سنجھوتے کی طرف اور کون ہیں جن کو آپ نے الیمنیٹ کرنا ہے اور جب بھی ایسا موقع آتا ہے جنگ بندی کا مطلب یہ بلکل نہیں ہوتا کہ بس ہی آپ سب ہاتھ پر ہاتھ دٹکے بیٹھے رہے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو نہیں بیٹھیں گے وہ تو تیاری کریں گے تو آپ کی بھی تیاری کرنی چاہیے اور اس تیاری کے اندر یہ ہی ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو پوزیشن بھی کرتے ہیں اگلے ایکشن کے لیے لیکن ان لوگوں میں سے ان کو ضرور ایک دفعہ کرتے ہیں شناخ کرتے ہیں ان کی کہ کوئی ایسے بھی ان میں ایلیمنٹ ہیں جو کہ آپ سے بادشیت کر کے تیار ہو جائیں گے کیونکہ ٹی ٹی پی کی اگر بات کرنی ہے تو یہ ایک گروپ تو نہیں ہے جس کے عدد تو بہت سے کسی زمانے میں چاریس گروپ تھے آج کل مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنے لوگ ہیں لیکن کچھ ستنے ضرور ہوں گے جو کہ شاید ہو سکتا ہو اور یہ آپ نے انٹیلیجنس فالو کا کام ہوتا ہے ان کو ریکنیز کرنا ہے مجھے میں فرض کر لیتا ہوں نا آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ بادشیت کرنے کے لیے اگر ایسی بات ہو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو کائنیٹک ایکشن ہے جو ملیٹری ایکشن ہے وہ کس طریقے سے ہوں گے کیونکہ یہ کوئی ایسا ٹارگٹ تو آپ کو پیش نہیں کر رہے ہیں جس کے اندر آپ جا کر آپ کو بڑے جو جس کو ہم کرتے ہیں نا چھوٹے ایکشن جو ان سے ہیں کئی قسم کے ایکشن کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ آپ نے تیاری کی تھی اس ایک سال میں یا نہیں کی تھی اس کی اوپر ڈیبنڈ کرے گا کہ اگلا ایکشن کیا ہوگا کتنے لوگوں کو آپ نے ایلیمنٹ کیا کتنے لوگوں جائے جو آپ جائے مان جائے جنل صاحب اس کا مطلب یہ جو نومبر سے اب تک کی صورتحال ہے اور ابھی حالی میں انہوں نے جنگ بندی جو ہے وہ کہا کہ جی ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو یہ جو پچھلے سال بھر لگتا ہے ہوا ہے اس میں کس کو فائدہ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال تو نیکٹا کی اگر بات سنی جائے تو وہ کہہ رہے جی فائدہ ان کو ہوا ہے ٹی ٹی پی کو ہوا ہے لیکن آج جہاں پاکستان کھڑا ہے دہشتگردی کے حوالے سے بڑھتی ہوئی جو اس وقت وارداتیں ہیں دہشتگردی کے واقعات ہیں اس پہ آپ کی کیا assessment ہے دیکھیں جگ بھی جگ مندی ہوتی ہے اس میں فائدہ جانسا ہے دونوں نے اٹھانا تو ہوتا ہے جس کو ہم نون سٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں وہ تو ضرور اٹھائے گا اس کو معلوم ہے کہ یہ اتاہ اگر مجھے وقت مل گیا تو میں نے اب کہاں کہا اپنے جو ان سے ہے نا assets place کرنے ہیں میں نے اگلا حملہ کہاں کرنا ہے لیکن security forces نے بھی تو اس وقت کے اوپر اس کا فائدہ اٹھا کر کچھ کر رہا ہوتا ہے اگر نہیں کیا تو پھر یہ اس procedure کی وضع نہیں ہے یہ پھر اپنی نالائکی ہے لوگ جو کہ کرنے والے ہیں وہ نہیں کر سکے خالی statement دے دینا کہ جو ان کو فائدہ ہو گیا اور ہم یہ نہیں بنیں کہ تو compromise نہیں کریں کہ اس سے تو مجھے کبھی میں impress نہیں ہو سکتا وہ تو ہمیشہ سنتا رہتا ہوں لیکن جو طریقہ آپ نے اگر مجھ سے پوچھنا تھا تو طریقہ تو بہت پہلے سے ایزاد ہو چکا ہوا ہے decades پہلے کہ آپ نے جو non-state actors ہیں asymmetric war کے اندر آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے tentacles ہیں اس میں intelligence بہت بڑا ہے اس میں جو انجنسی ہے جو باتچیت کرنے کے لوگ ہیں ان کی credibility کیا وہ لوگ صحیح والے لوگ ہیں یا وہ ہیں جو کہ ان کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں اور خاص طور پر کیونکہ آخر میں لیکن آپ نے واقعی فیصلہ کرنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ختم کرنا ہے تو کیا آپ نے اس وقت تک اپنے resources جو ہیں جنہوں نے فوجی action کرنا ہے کیا ان کو آپ صحیح جگہ پر place کر رہے ہیں ان کے پاس actionable intelligence ہے یہ تو آسان کام تو نہیں ہے برنہ تو بڑا بہت کچھ تھا ہمارے پاس بہت اصلہ ہے air force ہے artillery ہے بوجھ ہے جا کر ایک دفعہ آپ کر دیں ان کو ایک بہت بڑا ایکشن لینے تو ختم ہو جائیں گی پر نہیں ہوتے اور ہم دوسروں کو بھی یہی ہم نے اپنی دفعہ جب بھی ہم نے امریکنوں کو انڈیلز کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ جو ان سے ہیں جو آپ کے ناراض گروپ ہیں اور آپ کے صرف ان کے ساتھ muscular policy مت استعمال کریں کیونکہ اس سے اور بڑھیں گے آپ سب کو ختم نہیں کر سکیں گے وہ آپ کو ایسا target تو نہیں دیتے جو کہ کنجمنشل forces شاتی ہیں تو یہ جو سی ہے نا نئی بات اگر آپ لوگوں نے یعنی لوگوں نے سیکیورٹی forces نے نہیں کی تو اس کے بعد شور بچا دیا کہ جی دیکھئے کسی اور کو فائدہ ہو گیا اور آئندہ سے ہم نے یہ نہیں کرنا اس سے تو کام نہیں بنگتا تھا ٹھیک ہے تو جل سب پھر آپ بتائیے گا کہ جو ایک دم سے اب بڑی ہیں وارداتیں اور دہشتگردی کے واقعات جبکہ اٹھائیس نویمبر کو انہوں نے اپنا کہا کہ جی ہم نے ختم کر دی ہے جو سیز فائر ہم نے اگریمنٹ کی تھی تو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں اپنے تجربے کی نظر میں پچھلے دو تین ہفتے کے واقعات پاکستان میں دہشتگردی کے تو آپ کیا کہتے ہیں پاکستان اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہے دہشتگردی کے حوالے سے یہ ایک ریوائیول ہے اس ثریٹ کا اور یہ بڑھتا ہوا ثریٹ ہے تو کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ where are we standing in terms of our capabilities strategy وغیرہ بلا آسانس جواب ہے اس کا اگر ہم نے اپنا کام نہیں کیا اسے ایک حال میں تو بڑھے گا ان لوگوں نے تو اپنا کام کرنا ہے اب ان لوگوں سے مجھے یہ نہیں پتا یہ لوگوں کو کام ہے پتا کریں کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں کبھی تیار ہوں گے ان کے بات چڑھ کرنے کے لیے اور صرف ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا میں فرض کر رہا ہوں نا کہ ایک ہی آپشن رہ رہے گا کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن پورا کر لینا ہے کائنیٹک ایکشن جس کو کہتے ہیں تو اس کے لیے کر تیاری ہے پتا ہے کہ کہاں پر ایک سال بہت ہوتا ہے یہ پتا کرنے کے لیے کہ ان کے رنگ لیڈرز کہا ہے ان کے ایسٹس ان کے ٹینٹیکلز کہا ہے اور کہاں کہا تک یہ لوگ پھیلے ہیں کیونکہ وہ جانس ہیں ایک ویکیوم میں تو آپریٹ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ جگہ جانسی ہے جہاں پر ان کو مل سکے ایسی خاص انوارمنٹ مل سکے جہاں پر یا ان کو لوگوں کی سپورٹ ہے یا یہاں پر بالکل کسی کو توکو ہی نہیں ہے کہ یہاں پہنچ بنو کے ایسے علاقے میں جا کر وہ کر لیں گے ان کے پاس تو بہت فلیکس لیمیٹی ہے یہ اسمیٹرک وار میں ان کے حق میں بہت ساری چیزیں جاتی ہیں اور یہ چیلنج جو ہے اصل میں صرف سیکیورٹی فورسز اور جو اس طرح کا اپریٹر سا اس کا ہے کہ اس نے اپنی سارے جو اس کے نے یہ وقت زیادہ اچھا استعمال کیا اور ہم نے نہیں کیا تو پھر جنرل صاحب یہ تو ہم حیران کیوں نہ ہوں ہم سوال تو اٹھائیں گے کہ انہوں نے کیسے بہتر استعمال کیا وقت ہم نے کیوں نہیں بہتر استعمال کیا بریک لیتے ناظرین بریک کے بعد آئیں جنرل نے بہت سے اہم سوالات اٹھا دیئے انہی سے اشتگردی کی جو بڑھتی جاری جنرل صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ تو حیران ہونے کی بات نہیں آپ نے فرمایا کہ بڑی لوجیکل بات ہے اگر آپ کا ایڈورسری زیادہ بہتر ٹائم استعمال کر رہے آپ نہیں کر رہے تو وہی حال ہوگا جو اب ہوگا اگر تھوڑا سا ہم اس پر فوکس کرنے جنرل صاحب کہ پچھلے ایک سال میں جو اہم معاملات تھے وہ کیا تھے ایک تو پاکستان نے شاید پچھلے سال نہیں اسے دو تین سال پہلے سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک پالیسی بنالی تھی انگیجمنٹ کی طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا ہے ان کو سرینڈر کرنا ہوگا سزا ہوگی اور ایک گری ہیں جو اپنی فیملیز کو لے گئے ہیں افغانستان ان کو آنے دیں گے تو یہ معاملات کے بارے میں ہم سنتے رہے ہمیں بتاتے رہے لوگ یہ پالیسی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا جب طالبان آئے افغانستان میں تو یہ کچھ تو واپس بھی لوٹے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے لوگ اور پھر آپ کو معلوم ہے سوات میں پچھلے مہینوں میں ایک یعنی ایسی سیول اپرائزنگ ہوئی جو ہم نے دیکھی نہیں اور انہوں نے کہا جی ٹی ٹی پی والے واپس آگئے اور حکومت اور فوج ان کو یہاں سے نکالے آپ نے دیکھا یہ سب معاملہ تو آپ اس پیریٹ کو ایک سال کے پیریٹ کو آپ کس طرح سے اسیس کریں گے اس اوبجیکٹیف کو مددہ نظر رکھتے ہوئے کہ ظاہر ایک ٹی ٹی پی کی تھریٹ ہے اس تھریٹ کو ختم کرنا تھا اور ساتھ یہ کہ طالبان کے ساتھ بھی افغانستان میں حکومت میں آپ بات کر رہے تھے ہم کہ اچھا تھوڑا سا اس میں مدد کریں تھوڑا سا نگوسیٹ کرنے میں تو اس سیچویشن کی اسیسمنٹ دیجئے گا افغان طاربان سے کوئی یہ توقع کرنا کہ وہ بھی ایکشن لے گئے ٹی ٹی پی کے نوک ٹراف یہ تو بلکل بہت ریلیسٹک ہے ان کو اتنے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں چالیس سال کے بعد اپنے علاقوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو یہ اس طرح بھیجیں گے ان لوگوں کو دھکے لیں گے یا ان کو پکڑیں گے یہ وہ کر بھی نہیں سکیں گے اس موجودہ صورتحال میں اور ان کا یہ کام بھی نہیں ہے دیکھ ہمیں بھی یہ ہی کہا جاتا تھا بیس سال کہ آپ اپنے علاقے میں جتنے حقانیز اور اس طرح کے لوگ ان کو کریں ہم نہیں کر سکتے ہمارا کام پور اس ساری چیزوں کو نہیں اپنے علاقے میں جو لوگ ہمارے ہیں ان کو اپنے کیا کرنا اپنے طریقے اس کریں جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں آپ اتنی بڑی فوج رکھی اتنے آپ کے رسورس آپ کریں ہمارے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان ڈیویجیلز کو چیز کرنا ہمارے رسورس میں اور ہمارے انٹریس میں بھی نہیں اس طریقے سے اب دائیں بھائیں جا رہے ہیں جب ادھر آج 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 اگر ہم نے پہلے بھی کہ چھو گا اگر نہیں کیا تو پھر رونا پیٹنا کس بات کا ہے آپ کے پاس وقت تھا ہمیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے اس کے مطلق بہت عرصے سے ہم نے کہا بھی ان کو نکال دیں مہا سے تا کہ پہنچے تو ہم ان کو بد بس کریں اس برکوی صحیح بات تھی تو اگر آگئے ہیں اور انہیں یہ کرنا ہے تو پھر اگر سکھلائی کا مطابق جو چیزیں ہوتی تھی جو ہم نے بھی سکھی جو ہم لوگوں کو کہتے رہے اگر نہیں کرے گے بھائی جس ہی ذرا بات یہ تو صرف سادی سی ہے اس کے بعد اب اتنا شور کیوں بچا رہے ہیں سوائے اس کے جو لوگ ہیں جن کو تکلیف ہیں وہ دباؤ اگر ڈال سکتے کچھ کر سکتے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جس دس سال پہلے ہوا تھا ڈی 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 پی کے ساتھ ان توقت ہم بہت بڑی ایکشن بہت بڑی فوجی ایکشن کر کے ان کو سواد دی جگہ سے نکالا باقی جگہ پر کیا وہ غائب ہو گئے تو یہ اگر آپ نے نیشور آف اس میٹرک وار نہیں سمجھتے تو ان لوگوں کا قصور ہے یہ اور کسی کا نیشور تی ٹی پی کا اپنا مقصد ہے اپنا مطلب ہے اور وہ اس کو پوری طریقے سے استعمال کرتے رہے ہیں اور کر سکتے ہیں مجھکر ہماری طرف جی نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہماری باتوں سے اور کوئی منطق ان کا اپنا منطق ہے وہ ہماری بات تو سن کے نہیں کچھ کرنے لگے لیکن اسی لئے میں اس پر آنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری اپروچ رہی ہے ایک تو آپ فرما رہے نا کہ ہمیں یہ ایک دھڑلنے سے جگہ جگہ یہ وار کر رہے ہیں تو یہ تو ہم نے نہیں کیا کہ ہم پتا کریں کہ یہ کہاں بیٹھیں اور کہاں ان کو کنٹرول کریں بنو میں دیکھئے گا تین پورے دن لگے ہیں وہ سی ٹی ڈی کے جہاں انہوں نے اٹیک کیا خدا کا شکر ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کس طرح ٹریک کیا کس طرح ٹریل کیا کس طرح ایڈنٹیفائ کیا تو میں یہی سوال پھر سے اٹھاؤں گی کہ آپ کا جو تجربہ ہے ظاہر لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ بھئی کس طریقے سے اس کو بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے جو حکمت عملی ہے پاکستان کی اور کیونکہ یہ جو اس تک کٹیگرائز کیا تھا کہ حاملیس لوگ ہیں یا جو میڈیم حاملیس ہیں اور پھر یہ جو ریڈ کارڈ والے ہیں اس کا بھی کوئی لگتا ہے بات بنی نہیں ہے اور ان سے بات چیت کر کے تو نتیجہ یہ نکلا ہے جو ہمارے سامنے ہیں یہ بات جہاں تک ان لوگ نے کی کہ یہ بات ٹھیک ہے ان میں سے نتلق سارے ایک قسم کے نہیں ہوتے تو ان کو ایڈنٹیفائی کرنا تو بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا اگر میں کہا کہ ہمیں پتا ہے کہاں پر تو یہ میری غلطی تھی کیونکہ پتا نہیں ہوتا کہ 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 ٹریک کر رکھنا پڑتا ہے آپ بہت اصلا بندار ان کو ٹریک کرنے کے لئے دس سال لگے ان کو ایسے بلک کو آپ کو ٹریک رکھنا خاص طور جو ان کے رنگ لیڈرز ہیں ان کا اور ان کو جب بوکا ملتا اور کسی جگہ بوکتے ہیں تو آپ کچھ کو الیمینیٹ بھی کر جاتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں کیا تو ساری ایڈوانٹیج جو ہے وہ نون سٹیٹ ایٹر کو پہنچے گی کیونکہ ان کے پاس بخت بھی ہوتا ہے ان کے پاس ٹارگٹ بہت ہیں ان کے پاس یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے ایس اس کو چھبا سکتے ہیں انہوں نے ایک ایک دو بندوں کے طور پر ایک چھن لی نہ ہوتا ہے تو اس میٹر بار میں تو یہ پرانی نتیجہ ہے کہ اس کے اندر جب تک آپ بہت لمبا چھوڑا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں دیکھ یہ انسل جو ہے بیس تیس سال چلتی ہیں اور یہ تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے کیونکہ یہ ایک گروپ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سپورٹ کرنے والا بھی کوئی ایک سورس نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے سبر انٹریجنس صرف وہ ہی نہیں آئی سائی ای ای اسپیشل براج اس کے لیے آپ کو لوکل اس استعمال کرنا ہوتا سپیشل براج بہت بڑا رول پلے کرتی ہے جس کو ہم نے سب سب کے باوجود ابھی تک پچھل پندرہ بیس سال میں اس کو دوبارہ اس سٹیج پر نہیں لائے کیونکہ سپیشل براج تو لوکل ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتی وہ بتا سکتے کہ آج کیا ہے ابھی تک اگر وہاں پر ان کو رسورس نہیں ملے سٹرینٹن نہیں کیا تو پھر میں اسی لئے کہتا ہوں کہ کسور اپنا ہے کپیسٹی اگر ہے بھی تو اکل اور استعمال اور جو کہتے ہیں نا کہ پرسیسٹنس اور فوکس نہیں ہے نیکٹا والوں کی سٹیٹمنٹ سے تو نہیں نیکٹا کام سٹیٹمنٹ دینا نیکٹا کام ہوتا پوری جو اس طرح کے نیٹ ورک ان کو ریڈی فائی کر کے ان کے پیشے وہ والی چیزیں استعمال کرنی ہے تو وہ ڈیٹیل میں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ناظرین سن رہے ہیں کہ معاملہ کمپلیکیٹی ہے یقینا ہے کمپلیکیٹی یقینا پاکستان کا پورا انفر سٹرکچر ہے سیکیورٹی کا اور اسے توقعات ہیں اور جن سابہ explain کر رہے ہیں کہ توقعات ہوں گئے لیکن کتا کمپلیکس معاملہ ہے کمپلیکس بھی ہے توقعات بھی ہے پاکستان میں تو ہم آخر میں ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد پھر پاکستان کرے کیا اور اس میں امریکن فیکٹر کیا کاؤنٹ کرتا ہے نہیں کرتا ایکسٹرنل جو سپورٹ سٹرکچرز ہیں وہ کاؤنٹ کرتے یا نہیں کرتے بریک کے بعد stay with us welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کا جو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے ہمارے ساتھ جنرل ست دورانی صاحب ہیں اور ہم یہ بات اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف بات یہ ہوئی ہے باقائدگی سے بات چیت کریں اس میں سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ ان کو break away groups کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آکے کھڑے ہو جائیں گے جنرل طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے تھے جو کہ آئی جی ایف سی رہ چکے ہیں جنہوں نے شروع میں ان کے ساتھ ٹیکل کیا تھا وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کا وقت گزر گیا ہے اور یہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ٹی ٹی پی کا تھریڈ پاکستان کے لیے کیا ہے ان سے کیا مدد کوئی لی جا سکتی ہے ساتھ جنرل صاحب خود فرما رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس کا کام ہے اس کو بہتر بنانے کرنے کی ضرورت ہے نیکٹا کی اپنی ایک جو ریپورٹ کا ہم ریفرنس دے رہے تھے یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ تمام جو حقائق ہیں پیچید گی بھی معاملے کی تو پھر جنرل صاحب سے ایک سیدھا سوال کرتے ہیں پھر پاکستان کرے تو کیا کری جنرل صاحب میں دو تین مثالیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہر قسم کے بیوز میں نے سنے ہوئے ہیں آپ نے بھی کسی ایک بتایا وہ جو کوئٹے والے ہیں کہتے ہیں کہ باتشیت کا وقت گزر گیا اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ نورڈن آئرلینڈ کی انسیجنس تیس سال چلی اور ایک دفعہ انہوں نے ایک بارگر تیچر میں بھی اٹیک کرنے کوشش کی اور اس کا فورا جواب گیا اپنی ٹیم کو آپ نے باتشیت کرنی چھوڑنی نہیں ہے نمبر وان دوسری نسال دینا چاہتا ہوں کشمیر میں اندوستانیوں نے کیا کیا مشن سنا صاحب ہیں جو کہ بڑے بی جو پی کے پرانے تھے اور منسٹر اور منسٹر انہوں نے تین چار سال پہلے کہا مسکولر پولیسی سے کام اس لیے نہیں بنے گا کہ مسل کے تو کوئی برین نہیں ہوتے یہ تو دماغ کا کام ہے صرف فوجی قسم کام نہیں اس میں وہ بھی کام ہے تیس سال میں دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ پچھلے ہم نے 20 سال میں دیکھا کہ کشمیر میں کون سے لوگ کامیاب رہے اور کون سے ناکام رہے کامیاب رہنے والوں میں تو میرے اوکر سر جدولت صاحب اور کی باتیں لوگوں نے بہت سنی ہوں گی آج تک وہ اپنے ملک میں کہ جی آپ اپنے علاقے میں ان لوگوں کو کبھی پیسے دیتے تھے کبھی ان کے بچوں کو سکول میں داہ خیراتے تھے ایک آدمی کو کسی آپ نے میڈیکل کیلئے بلیت مجھوا دیا تھا تو اس کا جواب یہی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کو بہتر طریقہ ہے تو بتائیے اس آدمی نے دو چار سال میں جب اس طرح کے کام کی تو اچھی خاصی جو بہت بڑی انسرجنسی تھی بنی ہوئی اس میں ٹھہراؤ آ گیا اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا پاکستان فلان 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 انہوں نے کر دیا کبھی ان کو روک دیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چلتی رہے آخری مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں اپنے یہاں پلوشستان میں کھوڑی سے لوگ ہیں پہدر کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں ان کو مار مور کے جب ٹھیک کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو چار سال بعد پھر نکلا دیتے مطلب صرف یہ کہنے کا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سبجھئے کہ سٹیٹیجی صرف ایک چیز ہے یا باچت کرنی یا مار نا کمبینیشن ہے کئی ٹھولز ہوتے آپ کے پاس اور سب سے بڑی بات یہ بہت سبر جائیے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک سال پہلے یہ تھا تو اب ہو گیا میں کہ تو کشار ہو سکتا ہی اٹھ دس سال بھی چاہے اگر اس کو صحیح آپ تقیقی سے نہیں کر سکے ابھی تک اس کا بہت ہے کہ آپ آرام سے دیکھئے آہستہ آہستہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ ایک گروپ ختم دوسرے کا دماغ ٹھیک ہو جائے یہ ہوگا تو پھر ہی اور اس کو دوبارہ میں نے اس لیے کہتا ہوں کہ سری سری لنکا کی 30 سال وہاں کی آرلینڈ 30 سال کشویر 60 سال بروشستان 70 سال یہ اس طرح چلتی ہیں یہ انسجنسیز اگر ان کو آپ نے ٹھیک طرح سے حسن کیا تو کوشش کرتے ہیں کہ دس بی سال میں ختم ہو جائے جو جب پیشنس ختم ہو جاتا ہے جب ان کو سیاسی دباؤ آتا ہے ابھی تک وہ روڑ رہے ابھی تک دھماکہ ہو رہے تو بہا مسئلہ پہ دھو جل سب دو تین چیز آپ نے بہت سے اگزامپل دیئے ایک تو آپ نے بلوچستان میں مارتے پیتے پھر ٹھیک کرتے ہیں یقینی طور پر آپ نے استعمال کیا یعنی کہ بلوچستان میں تو معاملات بتدریج بگڑے ہیں بہتر تو نہیں ہوئے بہت حد تک آپ کا وانٹیج پوائنٹ کیا دوسرا یہ کشمیر میں جو آپ نے ذکر فرمایا جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے اس کے بالمقابل اگر آپ ٹی ٹی پی کو لیں پاکستان میں جس طرح یہ دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں جس تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں جس پھیلاو کے ساتھ ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اور ایک ریزیسٹنس موومنٹ ایک انسرجنسی جو ایک اوکیوپائیڈ فورسز کے خلاف ہے اس میں یقیناً میرا خیال ہے ڈائنیمک بھی فرق ہوتا ہے جن صاحب یہاں تو اگر ایک دہشتگردی ہی کا استعمال ہے اور مطلب آپ کشمیری موومنٹ کو لے رہے ہیں ریزیسٹنس موومنٹ اور جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ تو میرا خیال ہے بڑی فرق ہیں آپ اتفاق تو اس سے کریں گے تو یہ جو دہشتگردی بڑھتی ہوئی ہے اس کو پاکستان کی ریاست یعنی حکومت ریاست اسی زاویے سے دیکھے گی جس سے کہ آپ ایک موومنٹ دیکھیں گے جو بلوچستان میں ایک ریزیسٹنس موومنٹ ہے ایک نیشنل موومنٹ ہے ایک یعنی لیجیٹیمیٹ موومنٹ ہے دیپینڈنگ اگین وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے لیکن یہ جو دہشتگردی ہے اس کو کتنا پیشنس ہم جنرل صاحب استعمال کریں گے جہاں پیشنس ہوا استعمال اس کے نتیجے میں دیکھیں کس طرح اُبھر کے آیا پچھلے تین چار ہفتے میں یہ معاملہ پھل سے مجھے نہیں پاتا دہشتگردی لوگ کیا سمجھتے ہیں ڈبی کو بات ہوتی ہے کشمیر کیا علاق کی صورتحال ہے وہ ہمارے سے مختلف ہے ان کو وہاں پر بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کا فکر نہیں ہے ہرٹ انز مائنڈ کر نہیں ہے کسیٹ کر دیا ہے ہرٹ انز مائنڈ ہم نہیں رکھ سکتے ہم ہم ختم ہو گئے ٹیرٹری رکھنی لیسن سیکھنا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوا کیسے غلط ہوا اور آخر میں آکر نوردن آئرلینڈ والوں نے ختم کیا بادشیت پر سری لنکا نے ختم کیا کانیٹ ایکشن پر یہ بڑا نورمل ہے کہ آپ نے دونوں چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی چیز جو کے آخر میں کرے گی دونوں کو تیس تیس سال لگے ہیں لیکن پھر دوارہ کہتا ہوں کہ ہمارا زیادہ کمپلیکس ہے معاملہ سپورٹ جو ہے باہر سے ضرور آئے گی ایسے باکے پر آئے گی جب ہمارے دشمن جانس جب ایسی حرمت ہوگی تو وہ کو اس کے در ڈالیں گے لیکن سمال پھر بھی اپنا کام ہے طریقہ بھی میں بتا دیا کہ ہمیں کیا سمجھ آیتی تھی اور اگر وہ طریقہ آپ اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے نہ اپنے جریزنس والا کام اپنے اپنے ایسیٹ کو صحیح جگہ پر پلیس کرنا ہے نہ اپنے لوگوں کو استعمال کرنا جب آپ لوگوں کو جب لوگوں کو جب لوگوں کو جب آپ کسی کو دیکھا تو آپ ریپورٹ کریں گے یہ جگہ جہاں آپ نے بتانا ہے اس کے بعد اگر جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک آدھے گھنٹے پوڑڑنے گھنٹے کے پروگرام کے اندر کوئی سوری آپ کچھ فرمائے تھے آپ کچھ فرمائے تھے اگر 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 آپ رہے ہیں آپ کچھ چیزیں اندر کرنے ہیں بہت اچھے لوگ چاہیے آپ چھک بہت شکریہ آپ نے تفصیل میں ناظرین کلی جن صاحب نے کہ انٹیلیجنس بہتر کرنے لوگوں کے استعمال کی ضرورت ہے اور اپنی کپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے باقی آپ نے سنا کہ پیجیدہ معاملہ آسانی سے حل نہیں ہونے والا لیکن یقینی طور پر اس پر تو سوال ہم اٹھاتے رہیں گے فوکس رکھیں گے کیونکہ یہ بڑھتا ہوا جو خطرہ ہے اس کا جواب تو بہرحال حکومت نے ہی دینا ہے اور می سے یہ سوال اٹھاتے رہیں گے ہماری تفسیہ جتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات